بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ویکٹر ایڈیشن ان ٹامز آف ریکٹینگلر کامپننٹس تو اس ٹاپک سے انتعلق تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں سمجھائی گئیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسان نہیں مل سکیں اب بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آ گئی ہے ڈائیگرام میں دیکھیں consider two vectors a and b ہمارے پاس یہ جو ویکٹر ہے یہ ویکٹر a ہے and b اور یہ گرین کلر کا جو ویکٹر ہے یہ ہے ہمارے پاس b ویکٹر represented by lines o m جو ویکٹر a ہے اس کے جو sides ہیں انہوں کا نام o اور m رکھا گیا ہے اور جو b والا ویکٹر ہے اس کی sides کا نام m p رکھا گیا ہے یہ دیکھیں m p رکھا گیا ہے the vector b is added to vector a ہم نے ویکٹر b کو اور ویکٹر a کو add کرنا ہے by head to tail rule ہم نے head to tail rule کو use کرتے ہوئے ویکٹر a اور ویکٹر b ان کو add کرنا ہے تو head to tail rule کے مطابق ان کو جب add کریں گے تو ان کا resultant ہوگا r is equal to a plus b یہ دیکھیں r is equal to a plus b یہ مارے پاس ان کا resultant ویکٹر ہے اس کی sides کا نام ہم نے رکھا op یہ op سے ظاہر ہو رہا ہے یہ جو ہمارے پاس pink color کی لائن ہے یہ ہمارے پاس resultant ویکٹر ہے اب کریں گے let ax bx and rx are the x components of the ویکٹرز ویکٹرز جو تھے ہمارے پاس a b اور r تھے a b اور r کے ہم نے x components بنانے ہیں جن کا نام ax bx اور rx یہ دیکھیں یہ جو لائن بنی ہوئی ہے ax اس کا نام رکھا گیا ہے یہ a component جو ہے یعنی جو a ویکٹر ہے اس کا x component ہے اس کے بعد یہ جو bx والی لائن ہے یہ ہمارے پاس ویکٹر b کا x component ہے اس کے بعد r x یہ دیکھیں ہمارے پاس r x ہے یہ ہمارے پاس ویکٹر r کا x component ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ax ہے اس کی sides کا نام ہے o q یہ دیکھیں اور bx کی sides کا نام ہے m s اور r x کی جو sides کا نام ہے o r اب جیسا ہم جانتے ہیں r ہمارے پاس a plus b کے برابر ہے r کے x component کا نام ہے o r تو یہاں ہم لکھیں گے o r اس کے بعد a a کا x component ہے اس کی sides کا نام ہے o q تو ہم نے o q لکھ دیا اب آگے ویکٹر b کا جو ہے اس sides کا جو نام رکھا ہے یہ لکھا گیا m s اب یہ دیکھیں m s اور q r برابر ہیں یہاں پہ q r mention کیا گیا ہے آگے q r is equal to m s put کر دیا جائے گا to r r x کے برابر ہے o q ہمارے پاس ہمارے پاس b x کے برابر ہے تو یہ b x کے برابر آگیا which means that sum of the magnitudes of the x components of two vectors is equal to x component of the resultant یعنی دونوں vectors کا x component کا resultant ہوگا وہ r x کے برابر ہوگا اب اسی طرح سے جو y components ہیں اس کا sum جو ہے اس طریقے سے ہم بنائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس r y is equal to a y plus by جس طرح سے x component کے بنائے تھے اس طرح سے y components کا بنا لیا resultant vector اب دیکھیں resultant آ چکا ہے اب اس کے بعد r x اور r y یہ resultant vector r ہے جو اس کے rectangular components ہیں r x جو ہے یہ along x axis ہے اور r y جو ہے یہ along y axis ہے then we can write پھر ہم اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں جو r جو ہے یہ برابر r x i plus r y j i جو ہے x axis کے long unit vector ہے اور j جو ہے یہ ہمارے پاس y axis کے long unit vector ہے r x ہمارے پاس sum of x components ان کا یعنی x components کا resultant ہے اور r y y component کا resultant ہے اب جو r ہے is equal to r x کی قیمت تھی ax plus b x put کر دی اور r y کی قیمت تھی ay plus b y تو یہاں ہم نے جو r x اور r y کی قیمتیں نکالی تھی ان کو put کر دیا تو یہ ہمارے پاس resultant کی equation بن گئی اب اس سے آگے دیکھیں کہ ہمارے پاس magnitude کی اس طرح سے نکلے گا magnitude کی equation کیا ہوگی تو ہمارے پاس x component ax plus bx کے برابر تھا اور y component ay plus by کے برابر تھا تو ان دونوں کا scale لے کے پلس کیا اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو scale root ہے اس کی علامت آ جائے گی جیسا کہ ہمارے پاس formula تھا r square rx square plus r y square تو اس میں اگر r equation نکال لیں گے تو اس طرف right side پہ ہمارے پاس جذر آ جائے گا تو اب اس کی direction کس طرح سے نکال سکتے ہیں direction جو ہوتی ہمارے پاس 10 theta ہوتی ہے اور اس کو resultant of y axis اور resultant of x axis ان کو divide کر کے حاصل ہوتی ہے تو یہ 10 ہے جو ہمارے پاس 10 right side پر آ کر 10 inverse بن جائے گا تو 10 inverse ry over rx آ جائے گا theta is equal 10 inverse ry کس کے برابر ہے a y plus b y یہ میں پہلے آپ کو بدھا چکا ہوں theta is equal 10 inverse اب یہ ry اور rx کی قیمت ہم نے درج کی تو theta کی equation آ گئی theta is equal to 10 inverse a y plus b y divided by ax plus bx یہ مارے پاس magnitude اور direction کی equation بن گئی اب اسے آگے دیکھتے ہیں for any number of coplanal vector یعنی کہ تدار جو ہے numbers میں ہو کافی زیادہ ہو vectors دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے کیا equation بنھیں گی magnitude کی اب دیکھیں جب مارے پاس vector تھا a اور b تو ہم نے ax plus bx لکھا تھا اب اگر vector c بھی مل جائے تو plus c x اب یہاں y والے میں بھی c y پھر scale لیا اور جذر لیا پہلے تھا a y plus b y اس کے ساتھ c y آ جائے گا اور بٹے کے نیچے ax plus bx کے ساتھ c x کا بھی اضافہ ہو جائے گا باقی یہ دیکھ magnitude کے اندر بھی dart لگا گئے ہیں اور direction کے اندر بھی dart لگا گئے ہیں تو یہ اس لئے لگا گئے ہیں کہ جتنے بھی vector کروا سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں important steps for vector addition by rectangular components تو vectors کو ہم add کریں گے rectangular components سے اس کے important steps کیا ہو سکتے ہیں اس طریقہ کار کو ایک قسم کا revise کیا جا رہا ہے اور اس کے important steps کے بارے میں بتاؤں گا تو ہمارے پاس دیکھیں first of all ہم نے x components find کرنے x components کو add کرنا ہے اور ان کے resultant کو rx کا نام دینا ہے اس کے بعد y components ہم نے find کرنے ہیں اور ry کو ان کے resultant کا نام دینا ہے اب اس سے next step جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم magnitude نکال لیں اور direction نکال لیں magnitude ہمارے پاس ہوگی r is equal to under root rx square plus ry square اور direction جو ہوگی theta is equal 10 inverse ry over rx یہ جو تھے اگلے step ہیں magnitude جو ہے ہم نکال سکتے ہیں اس فارمولے سے اور direction اس فارمولے سے نکال سکتے ہیں یہ پہلا بھی آپ کو میں نے اس ٹاپک میں سمجھائے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر یہ جو theta ہے theta ہمارے پاس angle ہے which resultant vector makes with positive x axis جس کو resultant نے positive x axis پر بنانا ہے irrespective by the sign of rx and ry determine the value of اب یہ دیکھیں اس چیز کا rx اور ry کی جو sign ہوگی اس سے تعلق نہیں ہوگا تو phi جو ہے اس کا فارملہ کیا بنے گا phi is equal to ten inverse ry over rx اب آگے ہے اس سے بہت ہی important بات ہے کہ اگر دونوں rx اور ry positive ہیں تو پھر r first quadrant میں ہوگا اس case میں theta اور phi کی value برابر ہوگی اگر rx negative ہوگا ry positive ہوگا تو r second quadrant میں لائی کرے گا تو یہاں theta کی value ہوگی 180 degree negative phi یعنی ہم phi کی قیمت نکال لیں گے اور اسے 180 میں سے minus کریں تو theta کی value آئے گی اب آگے ہے if both rx ry are negative rx بھی negative ہے اور ry بھی negative ہے پھر r third quadrant میں لائی کرے گا تو theta کی value ہم کس طرح سے نکال لیں گے پہلے phi کی قیمت نکال لیں گے اور اس میں 180 add کریں گے تو ہمارے پاس theta کی value آ جائے گی اگر rx جو ہے positive ہے اور ry negative ہے پھر r fourth quadrant میں لائی کرے گا تو اس case میں ہم theta کی value کیسے نکال لیں گے سب سے پہلے phi کی قیمت نکال لیں گے اور پھر اس phi کی قیمت کو 360 میں سے minus کریں گے تو ہمارے پاس theta کی value آ جائے value نکال لیں گے ہمارے پاس four جو تھے method تھے اب دیکھتے ہیں یہ مارا جو topic تھا complete ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ نے lecture جو سمجھا ہے اب ہی آپ نے اس کو left نہیں کرنا اس کو آپ نے دیکھ کر register پہ لکھ کے سمجھ کر کرنا ہے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے comment box میں بتائیں اور lecture کا طریقہ کا کیسا لگا یہ بھی بتائیں اب مجھے دیجئے جازت شکریہ